عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنے عجر پا چکے بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنے کوشڑی میں جاں اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا تجھے بندہ دے گا اور دعا کرتے بہت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی مرکت ہو آمین دعا کرنا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی مشکل کام ہے پہنچ سب پہنچہ سب نے دعا کے لئے مجھے نہ کہنا میں قلاوت کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں میں باقی کے کام ضرور جو آپ میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے پیارو لے کے پہنچ سب یہ دعا والا جو کام ہے یہ بڑا مشکل ہے دعا کی اشد ضرورت ہے دعا شخصی طور پر بھی ہوتی ہے اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیف پریئر جو ہے سب مل کر جب دعا کرتے ہیں تو دعا جو ہے یہ ہماری زنگی کا ایک بہت ہی اٹھوٹ جو انگ کہہ لیں عصہ کہہ لیں ایک پہٹ ہے ہماری زنگی کا دعا کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف اقسام بھی ہیں مختلف طرح کی دعائیں ہیں جن میں ہم شکرزاری کی دعا بھی کہتے ہیں جس کو ہم پہلے کنفیشن ہے پہلے فرنٹل سیشن ہے دوسروں کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ ہیں حلیمی انکساری ایمان اور صاحب کے لیے بدی میرے دل چھے جہوے ذرا قدیوی نہ میری سننگا دعا خدا جو ہماری سنتا نہیں ہے دعا اگر ہمارا دل میں میل ہے برائی ہے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا دعا کے لیے اوبیڈینس محبت اور بھروسہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے دعا کس سے مانگی جائے خدا سے یقینا دعا جو ہے یہ کمیونیکیشن ہے یہ گفتگو ہے تو جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا سے باتے کرتے ہیں جب آپ کلام مقدس کو دیکھتے ہیں بائیبل کو پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے خدا آپ سے بات کرتا ہے تو دعا کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کونسپ یہ کوئی نیا نہیں ہے پرانیہ نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا میں ایک کونسپ جو ہے وہ نظر آتا ہے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ ایک لائف سٹائل ہے تو نہ صرف in the new testament but in the old testament you can see the people they are praying اور اس کے مختلف مقاصد ہیں دکھ میں بیماری میں دنگی میں خوشحالی میں ہر حال میں ہمیں خدا ان سے دعا کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی خدا جو ہے وہ تو سب جانتا ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خدا سے مانگو ہوں خدا ان کو کم ہوں اور یہ ایک بڑا بہت بڑا problem ہے mindset ہمارا attitude جو ہے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ ان کی مختلف جو آپ کہلیں کہ سوچ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پاسبانوں کا کام ہے یہ پاسبان ان کو ہم نے کسی رکھا ہوئے جی وہ دعا کریں ہم کیوں دعا کریں بھئی تو یہ خوبصو کہتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص جو طفقہ ہے یہ اس کا کام ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک شوق نہیں ہے دعا کا تو آپ کریں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے دعا کرنے یا نہ کرنے سے خدا کو کیا پر پڑتا ہے اس سے پہلے کہ میں دعا کروں خدا کو تو اپنے علمی صحابق کے مطابق سب کچھ معلوم ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ we cannot change anything خدا کی مرضی ہے جو خدا کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے ایسی دعا کرنے سے کیا پیدا ہے we cannot change the mind of God but this is wrong جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا ان سے درخواست کرتے ہیں خدا ان سے منت کرتے ہیں دعا میں ایک جو خاص بات ہے جو میں صبح کرنا چاہتا ہوں آپ سے persistent ہونا بڑا ضروری ہے مستقل مزاجی چھو باتیں میں نے آپ کے ساتھ بانچی لوگوں کی جو مختلف اقصیز ہیں I don't want to go into that detail because this is my opening devotion تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کے لیے ہمیں جو ہے خاصاری اور مستقل مزاجی کی بڑی ضرورت ہے ایمان کے ساتھ ساتھ جو دعا ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہے یا کوک کے خط میں ہم کہتے ہیں اسے بیمار بچ جاتے ہیں اسے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور پڑے خوبصورت یہ آئی جو میں آپ کے ساتھ بانچنے کا ہوں کہ تب میرے لوگ جو خاکسار بن کر ہم ان کا واقعہ بتاتا ہے کہ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہناتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں میرے لیے دعا کے طالب ہوں تو میں آسمان سے سن کروں ان کی دعاوں کے جواب دوں گا لگوں نے گناہ کیا تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی تو دعا کے لیے خاکساری علیمی ہمارا جو فوکس ہے وہ خداوند ہونا چاہیے ہمارا mind set ہمارا attitude جو ہے this is very important ہم بات کرتے رہیں گے اس پہ ساتھ ساتھ اور آپ کو میں تھوڑا سے یہ کہ خداوند کے پاک کلام بھی لے کر جانا چاہتا ہوں تو ہمارے ساتھ تو بہت زیادہ بہن بھئی ہم میرے پر time بہت کم ہے میں سب کے نام دینے لینے جاتا لے نہیں سکتا لیکن I would like to say welcome to all of you بہت خداوند کے شکر ان تمام دوستوں کے لیے جو نے ہمیں جوائن کیا تو آئیے سب مل کر خداوند کی ہم دو سنا کرتے ہیں تو ضبور ضبور سنتے ہیں خداوند کا شکر دا کرتے ہیں مجھے لیے تو ضبور جوائن جی پڑے ضروری ہیں مجھے لیے تو مجھے لیے تو مجھے لیے تو موسیقا 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 سچ مجھ خداون ہر جگہ موجود ہے اچھا ہم جیسے دعا کی بات کریں ہر مذہب میں دعا کا جو کانسپٹ پایا جاتا ہے ابھی میں جب اس زبور کو سن رہا تھا اور میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اگر خداون یسو المسی جو اندے کے خدا کی صورت خلقت کا مبدہ ہے اول اور آخر ہے اگر خدا مند یسو المسیح ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یسو سب سوئے اٹھ کر تو وہ تنہا پہاڑ پر جائے کرتے تھے دعا کیا کرتے تھے روکہ کے انجیلی بیان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں روکہ پانچ باپت کی سول آیت میں تو خدا مند یسو تنہا پہاڑ پر گئے اور دعا کی یسو میں تمام رات جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں روکہ کے انجیلی میں اس کے چھے باپ اس کے بارانچ میں تو خدا مند یسو المسیح سلیپر بھی دیکھیں چانکنے کی حالت میں وہ خدا مند سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا خدا مند کے جو سلیپر انہوں نے کہے ان میں دعا پہی جاتی ہے آئی میرے خدا آئی میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور پھر آئی باپ آپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونٹا ہوں تو یہ تمام باتیں ہمیں سکھاتی خدا مند ہمیں پودھ دعا کرتے ہوئے جو ہے ہم نظر آتے ہیں ہم خدا ہم کا شکر دعا کرتے ہیں اس بات کے لیے اور ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ہمارے عزیز دوست بھائی بشپ تارک جونس صاحب نے رول پنڈی سے پاکستان سے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں بھائی آپ اپنے کو انمیوٹ کر لیں بشپ آپ کی آواز جو ہے نا وہ نہیں آرہی ہے جی پریز دو لڑ پریز دو لڑ پریز دو لڑ تینکیو برادر جی آپ کو بہت بہت نیا سال مبارک ہو بشپ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو خدا ان یسو برکتے دے اللہ بلیس اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے آج پھر کٹھے ہیں اور خدا ان یسو مسیح کو جلال دینے کو ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ بشتب سردی سے بھی کٹھے ہوئے ہیں ہاں دی بلکل سردی سے کٹھے ہوتے ہیں گاڈ بلیس یو تمام ویورز کو تمام ویورز کو گوڈ مارننگ اور شکر گزاری کرتے ہیں وہ پاکستان میں فاون کرتے ہیں خادم ریفرنڈ نوبل سیمل صاحب کے لیے اور اس بڑی کاوش اور خدمت کے لیے اور اس بوجھ کے لیے جو خدا نے ان کو دل پر رکھا ہے تاکہ سپیرچل گروت ہو کلیسیا کی برکت بھائیں تینکیو سر گوڈ بلیس یو اچھا بھی سب میں محضرت چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ میرا آج وہاں پہ بلکہ دو تاریخ کو میری arrival تھی رولپنڈی میں لکھیں دیو تو میسکنس اور سم اتر امنیسٹری رسپانسیبیلیٹی آہ اوز ناٹ ایبل تو ٹریول ابھی بھی جو میری ٹانگ ہے اس میں کافی پرابلم ہے اور میں پڑی مشکل میں جو انہوں بھی دو دعا کریں کہ خدا من گیل کریں جلد اجلد اور یہ کہ خدا من چاہتا ہو بہت جلد میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور بہت سارے لوگ جائیں وہ اس انتظار میں تھے لیکن اس مجبوری کے ویسے میں نہیں آ پا رہا تو لیکن یہ کہ پلان is still there اور میں آپ کے لئے بہت خوش ہوا جب میں نے آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جو آپ کے ویڈیوز ہیں پکچرز ہیں especially it's a great honor and privilege for all of us not only for you because you met president of Pakistan آپ ان سے ملے کاکٹ صاحب سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے نمائنگی کی ہے پوری قوم کی اور میں اس بات کے لئے خدا من پر شکر ادا کرتا ہوں ساتھ مجھ اس نے ہمیں مزمولہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا وہ اپنے دیکھیں کلام کو خدا من پر کلام کو یہ خدا من کی مہربانی ہے خدا من کا پزل ہے اور میں جناب یہ جھنڈے کو بھی اسلام کرتا ہوں جو آپ کے سامنے ہیں کیونکہ ہم اس سمٹی سے آئیں اور یہ ہماری پہچان ہے خدا من آپ کو اور آپ کے اکلیسیا کو اور زیادہ برکت دی تو میں بس اس انتظار میں تھا کہ آپ آجائیں تو پھر ہم اس کو بقاعدہ طور پر اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں اور ابھی ہم خدا من کی تعریف یہ بیٹی ہیں اور بیٹے بڑھیں خوبصورت ہے جو خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دعا مانگیں اس پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھیں آپ کی دعا سے I was just waiting for you تو پلیز آپ دعا میں رہنائی فرمائیے تاکہ ہم پروگرام کو لے کر اور آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں آج کا ہمارا جو دیووشنل جو سبجیکٹ ہے وہ بھی دعائی ہے اور ہم اس بات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ دعا کی جو ضرورت ہے اگر خدا کا بیٹا جو ہے وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس قدر دعا کی ضرورت ہے اور میں بھی شیئر کر رہا تھا کہ سلیپر بھی دعا کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اے باپ ہمیں روح تیرے آتوں میں سومتا ہوں یہ ایک دعا ہے جو سلیپر بھی کی اور پھر دشمنوں کے لیے اس نے خدا ان سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں تو دعا کی جو اہمیت ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ آج کی صبح اس دعا میں ہماری ارہنمائی فرمائیے ہم آپ کے شوزار بشب تاریخ صاحب جو ہیں وہ جوشوی ٹی وی جو ہے پاکس ایم بہت پاپلر ہے اس کے چیف ایگزیکٹر آفیسر بھی ہیں ڈائیکٹر ہیں اس کے مالک ہیں پاؤنڈر ہیں ہم اس کے لیے خدا ان کے شکر کرتے ہیں اور جی پیش صبح پاپلیز دعا میں ارہنمائی فرمائیے آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خدا ان بڑی آج اور ان کے ساری کے ساتھ خدا ان جب آج یوکے میں صبح یہ بریک فاسٹ پروگرام ہو رہا ہے تیرا بندہ خدا ان تُو نے اپنے بندہ ریورنٹ نوبل سیمل کے دل پر ایک بڑا بوجھ رکھا ہے کلیسیا کی گروت کے لیے ترقی کے لیے خدا ان آج کا ٹاپک بائیس پرکت ہو سبہ کے لیے وارشپ کرنے والوں پر تیرا فضل تیری پرکت چاہتے ہیں خدا ان آج خدا ان تیری رحمت تیری مہرمانی یہ کہ کو گھیر لے اور ویورز کے لیے دعا کرتا ہوں خدا ان قدوس خدا آج کے ٹاپک کے لیے خدا ان جب وہ خدا ان قدوس خدا مل کر خدا ان ہم بات کریں خدا ان پا خدا تیرا فضل جاری ہو تو اپنے مکاشفات ہم پر کھولنا اور خدا ان ایسا ریویلیشن جو کلیسیا کی گروت کے لیے سپیرچل گروت کے لیے ہو اور خدا ان تیرا نام عزت اور چلال پائے آج ہماری پاکرو پیارے پاکرو منت کرتے ہماری مدد کیجئے گا اور اپنے فضل کو ظاہر کیجئے گا یسو مسیح کے نام آمین آمین پریز چلتے کیا اور لوگوں نے بڑی برکت اور میں بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بہت بیزی ہیں آئی کن انڈرسٹینڈ کہ وہاں پر آپ کی جو مصروفیات ہیں چرچ میں بھی پھر ٹیلیویجن کے حوالے سے اور آپ بہت زیادہ ہمینڈی میں بین مول ہیں تو میں خدا ہم کے شکر ادا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ایک آیت پڑھوں میں جاتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں جو کرسمس اور نیوئر میں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ جو وہاں پہ ایک مصور پروگرام ہوئے اور خاص طرح جو ایک پروگرام تھا جس میں پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے اور آپ بھی وہاں پہ موجود تھے تو تھوڑا سا میں بتائیے گا کہ یہ کیا پروگرام تھا اور اس میں جو آپ کی وہاں پہ موجود نہیں تھی اس کے حوالے سے میں بتائیے گا کیونکہ یہ میں پھر یہی بات دور آ رہا ہوں کہ یہ ہماری ساری قوم کے لیے بہت زیادہ عزت کی بات ہے کہ ملک صدر قوان پہ ہونا اور باقی جو ہماری ڈگنیٹریز ہیں تو پریز جیسے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاف اپ کرنے کے لیے نہیں ہیں خدا کے جلال کے لیے ہیں کہ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس سال جو تقریبات ہوئی پاکستان میں وہ خدا کے جلال کے لیے بڑی اچھی تھی اور اس بات کے لیے بھی کے حالات چائے کیسے بھی ہیں لیکن مسیحوں نے پورا من طور پر کرسماس منایا اور حکومتی سطح پر اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور نگران حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے نیٹ کے تھوڑی سی پرابلم ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم جاری ساری رکھیں گے اس بات کو اور جیسی دوبارہ کنیکشن ہوتا ہے پاکستان میں یہ بھی بڑی پاکستان میں لائٹ چلی جاتی ہے جی میں وہی بات کر رہا تھا بڑی خوبصورت بات ہے لیکن شکر کرتے ہیں پھر بھی کہ ہم آنے رہے تو یہ شکر گزاری کی بات ہے تو تھوڑا سا بیچ میں کلی پایا آیا اس لیے کہ وہ لائٹ چلی گئی تو پاکستان کے لئے دعا کر رہے ہیں خدا اس مسئلے کو بھی حال کرے اور باقی مسائل سے بھی خدا پاکستان کو نکالے تو نگران حکومت نے بڑی محبت دکھائی ہمارے منیسٹر خلیل جارج صاحب ہیومن رائٹس کے منیسٹر جو تھے انہوں نے بھی بڑی محبت دکھائی اور اس طرح ہم پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہم نے سیلیبریشنز کی کرسماس کی کٹا اور پھر اس کے بعد پی ایم ہاؤس میں ہم نے سیلیبریشنز کی اور وزیر اعظم جو تھے وہ آئے اور پھر عباس جلانی صاحب ہیں جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک تقریب ہوئی پھر ہمارے اس کے بعد ہم نے پی ایم صاحب کے ساتھ راول اسلامباد کنونشن سینٹر میں جو بڑی پلیس ہے وہاں پر ہم نے کیک کٹا اور بڑی اچھی باتیں ہوئیں بڑی اچھی باتیں ہوئیں اور باقی مظاہب کے لوگ بھی وہاں تھے اور ہم نے مل کر جو ہے وہ خودم جیس مسیح کی ولادت کو منایا جو پچھلے سال ایک بات پاکستان میں چلی تھی اس کو ہم نے ختم کیا کہ مسیحوں کو کرسماس مبارک نہیں کہنا چاہیے تو اس بات کو ختم ہوئی انٹرفیت کے طور پر بھی ہم نے سارے مظاہب کو کٹا کیا اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ہے منسٹر ہیومن رائٹس خلیل جوارج صاحب نے میرے ذمہ لگائی اور پھر ہم نے شکر گزاری کرتے ہیں سب مل کر جمع ہوئے اور بہت سارے اور بھی خدا کے خادم لاہور سے بھی آئے اور ہم نے آئیزک ٹی وی سے بھی اور ہم سارے مل کر خدا ہم کو جلال دیا اور یہ ایک بڑا میرسج اچھا دنیا کو گیا کہ ہم مسیحی پور امن ہیں ہم مسیحی پور امن ہیں اور پوری دنیا کے لیے یسو مسیح کی ولادت با سعادت جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے not for only christians whosoever believes in him تو یہ یسو مسیح ساری دنیا کے لیے خدا نے جہان سے محبت رکھی ایسی تو خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی امان لائے وہ لاکھ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ جو کوئی دنیا میں سے تو یہ پیغام ہم نے سارے مذہب ساری قوموں کو دینا ہے دیا ہے پہلے بھی آپ بھی دیتے رہتے ہیں میں اگلے دن بھی آپ کا سن رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی ساری قوموں سارے مذہب کے لیے یسو مسیح آئے صرف christians کے لیے نہیں تو سب کو نجات کی ضرورت ہے سب کو خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے کی ضرورت ہے میں بہت بھی خدا کے شکر کرتا ہوں پرینسٹر صاحب کے لیے کاکر صاحب کے لیے اور پریزیڈنٹ صاحب کے لیے خلید صاحب کے لیے آپ کی زنگی کے لیے اور جتنے خادم تھے ان سب کے لیے مریعہ دعا ہے کہ خدا ہونے آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور مسیح قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیکن ہے یہ ایک لائٹ ہے سالٹ ہے اس کمیونٹی میں اور خدا ہونے کی جو سالٹنس ہے جو روشنی ہے وہ سب لوگوں تک پنچائے تو آئیے ہم پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم کے خادم سے آج ہم روحہ کے بارے میں سیکھیں گے یہ ہمارے اس سبجیکٹ کا دوسرا پروگرام ہے تو امسال اس کا انتیس باپ اس کی اٹھارہ آئیس سے میں آپ کے لیے اس صرف ایک آئیت کو ہم فوکس کریں گے جو کہ بڑی گہری ہے تو ہم دیکھتے ہیں صرفہ نمبر چھے سو چوالیس پر ہے اردو کی بارے میں یوں لکھا ہے جہاں روحہ نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں لیکن شیریت پر عمل کرنے والا مبارک ہے جہاں پر روحہ نہیں وہاں لوگ ہلاک ہوتے ہیں بے قید ہوتے ہیں تو ہم پر ہم کے شکردار یہاں پر ہلاکے سے مراد موت نہیں ہے بلکہ ڈسپلن وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پر روحہ نہیں ہوتی جہاں پر ویژن نہیں ہوتا وہاں پر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا وہاں پر لوگ ڈسپلن نہیں ہوتے تو یہ جو روحہ ہے یہ تمام دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے بڑی ہی اہم ہے خاص پر جو مسیحی ہیں ان کے لیے یہ روحہ یہ پروگرام جو قدام دیتا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے تو آئیے ہم قدام کے خادم کے لیے دعا مانگیں اور قدام کی برتے چاہیں آپ اپنی نوٹ بک کو لیں اپنی بائیبل کو لیں قدام کے خادم سے ہم اس مضبون کے بارے میں اس کی کیا اہمیت ہے سپیچل گروت میں روحانی ترقی میں روحہ کی کیا اہمیت ہم اس بارے میں بات کریں گے تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں قدام زندہ پاک خدا میں تیرے شکر کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے اور پھر قدام ساری عزت کے لیے مرتبے کے لیے تو نے انہیں بکشا کہ خدا من وہ تیرے لوگوں کی خدا من نمائنگی کر سکے ہم ملک صدر کے لیے پرائم نیسٹر کے لیے اور دیکھر تمام ان اعلیٰ عدداران کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خدا من ابھی جبکہ ہم تیرے کلام پر غور کرنے کو ہیں تیرے پاک روکی معمولی چاہتے ہیں اپنے بندہ کو بڑی برکت دینا اپنے لوگوں کو برکت دینا یسو کے قادر آمین جبشتب اوہو چوئیو آپ خورم کا پاک لہم کے ساتھ پانٹی ہے تینکیو سار ریورنڈ میں شکر گزاروں پہلے طور میری طرف سے سب کو نیا سال مبارک ہو اور یہ سال میں اس بات کو اسی سے شروع کروں گا امسال انتیس باب پروورس ٹوانٹی نائن ورس ایٹین جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتی ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے تو ہم اتنی بات پر آج فوکس کریں گے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں تو لازم ہے یہاں رویا کے لیے مختلف جو ٹرانسلیشنز ہیں ورشنز ہیں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے رویا کے لیے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں یا لفظ بے قید ہے ایک جگہ لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ پیریش ہو جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں برباد تباہ ہو جاتے ہیں جہاں لوگ رویا نہیں وہاں ان کے پاس کوئی سمت نہیں ہے ان کو کوئی سمت نظر نہیں آتی کھویا وہ شخص وہی ہے جس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا سمت کا پتہ ہی نہیں ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگوں کے پاس ڈیسٹینیشن نہیں ہے اور وہ ڈیسٹینیشن کو بھول گیا ہے کھو گیا ہے اس لیے وہ برباد ہو جائیں گے جہاں رویا نہیں وہ ایک ایسے شہر کی ماند ہے جس کے فصیل ٹوٹی ہوئی ہو جس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کسی طرح بھی تو یہاں پر جب ہم رویا کی بات کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں تمام دنیا میں کلیسیا کی پکار ایک واضح منفرد اسمانی رویا کے لیے ہے تمام کلیسیا کی پکار منفرد اسمانی رویا کے لیے ہے خدا نے ہمیں اس صدی میں جب رکھا ہے اور یہ نیا سال دیا ہے تو میں یہ کہوں گا اس نئے سال کو نئی ویژن کے ساتھ شروع کریں ہم اہد کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم خدا کے ساتھ کی وعدوں کو اس طرح نبھا نہیں سکتے شاید دوہزار تیس میں ہم نے وعدے کی ہم بھول گئے اور یا اس طرح پورے نہیں اتر سکے لیکن ہمیں تجدید اہد کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے لازم ہے ہمارے پاس رویا ہو خدا کی خدا کے کام کی رویا اسمانی منفرد رویا کی بات آجم کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آجم آسمانی منفرد رویا کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس وہ ساری چیزیں خدا نے آج ہمیں مہیا کی ہیں اس صدی میں جو پہلے شاید امانداروں کے پاس نہیں تھی خدا نے اس لیے رسائیہ میں دی ہے تاکہ ہم آسمانی رویا کو بہتر طور پر سمجھ سکیں جیسے آج دیکھیں یوکے سے اور پاکستان سے ہم اکٹھیں پوری دنیا کو نہ صرف یوکے اور پاکستان میں رہنے والے ویورز کو لیے بلکہ پوری دنیاوں کے ویورز کے لیے آج ہم اس کلام کو جو ہے وہ اس میڈیا کے وسیلے آپ تک پنچھا رہے ہیں تو یہ آج بڑے دھیان سے سمجھنے والی بات ہے آسمان کے تخت کے کمرے کی پکار ہے یہ رویا جو ہے اور تمام دنیا میں ہر جگہ گرو جو ہیں ان کے لیے آج ہدایت ہے ایسا ہونے کے لیے خدا کے لوگوں کے دلوں میں رویا کا ہونا ضرور ہے اور میں یہ کہوں گا خاص طور پر رہنماؤں کے لیے I will talk to the leaders I want to say something about for the leaders leaders کے پاس رویا ہونا بہت ضروری ہے اور میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر کہ ریورنٹ نوبل سیمل صاحب نے اس پر خداون سے ہدایت رہنمائی دے کر اس ٹاپک کو شروع کیا ہے یہ واقعی بڑا اہم ٹاپک ہے اس سال دوزار چوبیس میں جب ہم نئے سال میں داخل ہو گیا اور دنیا کے حلاعات پیشگوئیاں نبوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یسو مسیح کا بھی آنا جلد ہے تو بائبل میں جب بتاتی ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں تو با الفاظ دیگر جہاں کوئی واضح رویا نہیں ہم یوں کہیں گے واضح رویا نہیں وہاں زندگی بے ترتیب ہے ڈسسپلن نہیں ہے جیسے ابھی خداون کے خادم نے کہا ریورنٹ نے کہا کہ یہ ڈسسپلن کی بات ہے بے ترتیب ہو جاتی ہے زندگی آج ہم جو ہے کلیسیہ جو خدا کی دولن ہے اس کے مطلق جب بات کرتے ہیں تو با مقصد زندگی بسر کرنا کلیسیہ کے لیے جو خدا کی دولن ہے بہت ضروری ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کی مطابقت میں لانا ہے خدا کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا اس کے بیٹے یسو مسیح کو جانے وہ ہمیں بلا رہا ہے کہ ہم اس اہم مقصد کے لیے زندگی گزارے اور ہم مقصد اور اہم مقصد ہے کہ زمین کی انتہا تک خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو وہ محبت ظاہر ہو جیسے ابھی ریورنٹ نوبل سیمل صاحب نے کہا ہم تو زمین کا نمک ہیں ہم دنیا کا نور ہیں جی آپ کچھ کہیں گے ریورنٹ کہ ہم آپ نے بڑی خوبصورت بات کہ ہم تو دنیا کا نور ہیں اور یہ بغیر رویا کے نہیں چمک سکتا رویا اس کے بیچے ہے آپ نے اتنی خوبصورت جو بات کہی کہ یہ جو لیڈرز کے لیے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لیڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ پروگرام کیا ہے لیڈر تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو لیڈرشپ ہے that is very dangerous yes that dangerous تو ابھی سب جو ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ خاص طور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر ضرورت ہے کہ وہاں پر بلکہ پوری دنیا میں بھی لیکن خاص طور پر جو ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے اور بحصیت بشپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک responsibility ہے I was watching I was watching your videos and pictures کسی good number of people in your areas اور اتنا crowded ملتا بہت سارا سنسلہ تو اس میں جو vision ہوتا ہے جو رویہ ہوتی ہے اس کو لوگوں تک پنچانا اور خدا ہم کے پاس تو صفائی کے ساتھ اس کو لکھ کہ لوگ دورتے ہیں اور آپ نے بڑا خوبصورت خلید اس بات کو صورت کلو مجھے دیا ہے یس جب رانماؤ کے پاس ہی رویا نہیں ہوگی رانماؤ کو پتہ ہی ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر وہ کیسے دوسروں کو لے کر لیڈ کریں گے اور یہی ایک بہت بڑی کمی ہے لیڈ کرنے والے لیڈرز کو پتہ نہیں کدھر جانا ہے اور جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس سال کہوں گا وہ رویا مانگے خدا سے کیونکہ رویا کیا ہے ہم بائبل کی نکتہ نظر سے رویا کا ذکر کرتے ہیں اور بائبل بائبلی نکتہ نظر سے جب ذکر کرتے ہیں تو کسی کے دل کی نظریات کی بات نہیں کرتے ہم کہ اس کے دل کے نظریات کی بات ہے یا رویا کسی گروہ کی مشترکہ مرضی یا خیال ہے یہ رویا نہیں ہے رویا اب نہ ہی کوئی صوفیانہ وجد کی بات کرتے ہیں رویا میں ہم اور رویہ اب کیا ہے اب سوال یہ ہے پہلے تو یہ سمجھنا ہے ریورنٹ کے لیڈرز کو کلیسیا کو کہ رویہ ہے کیا دارقیقت تو رویہ ہے کیا تو میں اس کو ذرا کہوں گا اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں بائیول کے مطابق رویہ وہ ہے جب خدا مستقبل کے متعلق اپنے دل کی بات آپ کو پنچا رہا ہے خدا اپنے دل کی بات آپ کو پنچا رہا ہے یہ رویہ ہے جب خدا مستقبل کے بارے میں اپنی مرضی آپ کو بتائے اور آپ کے دل پر بوجھ رکھے پھر آپ کے دل پر بوجھ آ جاتا ہے دیکھیں خدا انہیں آپ کے دل پر ریورنٹ نوبل سیمل صاحب محترم آپ کے دل پر آپ خدا کے ممسو ہیں آپ کے دل پر بوجھ رکھا آپ اس ٹاپک کو شیئر کرے لوگوں کے ساتھ اور آج شکر گزارو اس میں آپ نے مجھے شامل کیا اور یہ ہے کہ ایک بوجھ رکھے لیڈر یہ بوجھ کے ساتھ ہے برڈن پین کے ساتھ ہے تو آپ ایک رویہ حاصل کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے جب آپ کے دل پر کسی کام کے لیے بوجھ آ گیا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا بڑی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی دینے کی لوگوں کو جو ایڈوکیٹنڈ نہیں ہیں ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے لوگ اور طرح سے مختلف رانمائیاں ان کو چاہیے ان کی کانسلنگ کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے لیڈر کے دل پر بوجھ ہوگا اس کا آپ کے دل پر بھوچ آیا آپ نے یہ کیا اس لیے یہ رویہ ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ رویہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات گئی آپ نے میرے موں کے الفاظ پاکرو کی مرضی سے ادا کر دیئے یہ رویہ آپ کے شہر کے لیے ہو سکتی ہے یہ رویہ ہمارے شہر کے لیے ہو سکتی ہے یہ رویہ ہمارے قوم کے لیے ہو سکتی ہے اور یہ رویہ جو ہے بے تفاقی کے مطلق بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں یونیٹی میں آنا ہے یونیٹیڈ ہونا ہے یہ رویہ جو ہے ملک کے مطلق ہو سکتی ہے ہمارے اور میں پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں یہ رویہ اگر کوئی گاؤں میں اس کے گاؤں کے مطلق ہو سکتی ہے شاید خدا آپ کو بلا رہا ہے میں یہاں ہر ایک کو کہوں گا جو سن رہے ہیں میں انٹرفیر کرنا چاہ رہا ہوں سوری پر انٹرپشن ابھی اپنے بات کی بلائے جانے کی اور رویہ کا بلاہٹ کا تھوڑا سب ہمیں اس پر روشن ڈالیے گا کہ جب خدا کس کو بلاتا ہے اس کو رویہ دیتا ہے اس کو پروگرام ہے نا رویہ ایک پروگرام ہے جی 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 ایک assignment ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے اس بات کہ وہ اپنی بلاہٹ کے بارے میں سمجھیں ان کو مطلب ان کو پتہ نہیں ہے بلاہٹ نہیں ہے نا لیکن بلاہٹ نہیں ہے تو اس کا بلاہٹ کا رویہ کا جو واپس کا جو گہرا تعلق ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے گے تھوڑا سا میں ایک بات اکثر کہتا when god gives vision he gives provision جو رویہ خدا کی طرف سے ہوگے اس کے لیے وہ provision دے گا اللہ اللہ وہ کتنی بڑی رویہ ہو اس کے لیے وہ provision دے گا حالات دے گا تو calling میں اکثر کہتا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا that's not decision of one group or decision of one person owns decision بلاہٹ کے لیے میں اب بڑے میں اکثر یہ کہنا تو نہیں چاہتا لیکن یہ بات نہیں ہے بلکل یہ انسٹیوشن ہے بچہ بھی انسٹیوشن ہے لوگ سیکھ رہے ہیں جیسے بتائیں ضرور اس بارے میں god bless you تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا بڑی خمصورت کیا بلاہٹ ہے آپ کی زندگی پر ڈگریان سینریز بات کی بات ہوتی ہے پہلی بات بلاہٹ ہے اور اپنی بلاہٹ کو پہچاننے کے لیے لازم ہے آپ خدا کے زور چکے اور روزے میں دعا میں ٹھہرے ہیں میں اپنی بلاہٹ کی بات بتاتا ہوں میں نے ٹھارہ سال ایز این ایوانجلسٹ خدمت کی اور خدا نے مجھے ایک ایوانجلسٹ کے طور پر بلایا اور میں چھے مینے دعا میرے جو روحانی استاد تھے ریویڈنڈ سلامت مسیح انہوں نے کہا کہ آپ دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں ریویڈنڈ پادری مبشر اقبال صاحب جو آج کل سکوٹلینڈ میں ہیں اور میں بڑے بڑے ریویڈنڈ ہسکیل سروش صاحب کیونکہ میرے والد صاحب کے بڑے قریبی تعلقات تھے اور وہ ریویڈنڈ اقبال صاحب سکوٹلینڈ والے وہ ہمارے علاقے اس محلہ رجہ سلطان میں ایف جی ای چرچ میں صحیح ایمانجلسٹ تھے اور یہ مجھے عزاز حاصل ہے میرا مدر چرچ بھی ایف جی ای تھا تو یہ مجھے عزاز حاصل ہے میرے والد صاحب وہیں خدمت کر دے تو مجھے عزاز حاصل ہے بڑے بڑے خادموں کے وسیلے خدا کے کلام کو سیکھنے اور خدا کے کلام کو سمجھنے اور پھر سیمنری میں جانے کا لیکن اس سے پہلے ابتدائی بات بلاڈ تھی میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کی زندگی میں خدا پھال پیدا نہیں کر رہا روح نہیں بچ رہی تو بائبل کو ایک سائٹ پر رکھیں دوار کی طرف موک کریں اپنا روخ کریں دوار روزے میں ٹھہر جائیں اس وقت تک دوار روزہ نہ چھوڑیں جب تک خدا آپ سے بات نہیں کرتا آپ سمجھ نہیں لیتے خدا نے آپ کو کیا کہا خدا نے مجھے بہت سال کہا کہ آپ نے ایوانجلیزم کرنی ہے اور ایوانجلیزم کرنی ہے ویری ہپی اور بڑا پروڈ فیل کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ 23 مارچ 2006 کو خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ اب ایوانجلیزم نے اب آپ نے فول ٹائم خدمت میں آنا ہے فول ٹائم ایزا پاسٹر ایزا لیڈر آنا ہے اور پھر خدا نے مجھ سے کلام کیا باقاعدہ میں دعا میں تھا بنیا کہ اپنے روحانی استاد کو پھر کہا انہوں نے کہا پھر دواروزے میں چھے ماہ کے لیے ٹھہر جائیں میں پھر چھے ماہ کے لیے دواروزے میں ٹھہر گیا اور خدا نے مجھے بتایا تجھے بہت سے روحوں کو بچانے کے لیے اب ایک لیڈر کے طور پر لیڈ کرنا ہے اور پھر مہم جین برینڈ زیڈ بی ایس سے جب میں نے کورس کیا بیبلیکل کانسلنگ تو میں چونکہ روحہ کے مطلق بتانا چاہتا ہوں بلات کیا ہے تو انہوں نے مجھے بلائیا اور کہا خدا نے مجھے آپ کے مطلق کہا ہے کہ آپ کو اب خدا نے جو آپ کو خدمت دیا اس کو ایزا بیشپ کے طور پر آپ پر دینوں اور مہم جین برینڈ نہیں اور باقی خادموں نے اور پھر میں افریقہ بھی گیا وہاں پر بھی مجھے ڈیڈیکیٹ کیا گیا اور یہاں پر بھی خدمت کو سمجھنا ہے لیکن بلات ضروری ہے بلات ضروری ہے بہت ضروری ہے بلات کو سمجھیں اگر بلات نہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کو فول ٹائم خدمت کرنے کے بجائے کوئی اور کام کریں جو آپ کو خدا نے کرنے کے لیے دیا ہے وہ فروٹفل ہوگا اسے شاید آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے خدا ہم دیئے سبسیح کی منادی انجین کی کریں شاید آپ انجینر ہوتے ہوئے شاید آپ کچھ بھی تو اس لیے اب آپ کو انجینر ہوتے ہوئے خدا ویژن دیتا ہے آپ کو ڈاکٹر ہوتے ہوئے دیتا ہے ویژن جو ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے پوری کلیسیا کے لوگوں کے لیے لیکن لیڈرز کی جہاں بات کرتے ہیں تو لیڈرز کے پاس جیسے ابھی ریونٹ نے کہا یہ بتائیں لیڈرز کے پاس سب سے پہلے بلاہت ہو لیڈ کرنے کی اس کے بعد وہ اس رویا میں چلے اور پاکرو کی مرضی کے بغیر اگر آپ اپنے طور پر خدمت کرنے آ جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اس زندگی میں کوئی پھل نہیں ہوتا فروٹ فل نہیں ہوتی آپ کو خدا کے زور چھکنا ہے دعا کرنے اور پوچھنا ہے خدا مند میری زندگی کا مقصد کیا اور میری خدمت کیا وہ مجھے بتا جو خدمت خدا کہے وہ جب آپ کریں گے تو پھر جہاں خدا رکھے وہاں آپ رہیں گے تو پھر آپ کی خدمت باپرکت ہوگی آمین جی تو میں یہ جو پروگرام ہے جو شروع کیا ہم نے اس سال میں میں نے اس بات کے لیے خدا ان کے سامنے دعا بھی کی اور میں نے کہا کہ اتنے سالوں سو بھی تک دوزار تین سے میں میڈیا سے وابستہ ہوں ریڈیو ٹیلیویجن کے والے سے اور میں نے اب سوچا کہ نہیں ہمیں نیکس فیز میں جانے کی ضرورت ہے آمین ابھی ہم نے جب اس کو شروع کیا تھا پروگرام کو برک پر شو میں چندر لوگ ہوتے تھے ابھی میرے سے نام نہیں لیے جا رہے اتنے لمبی لسٹ ہے لوگ جو ہم دیکھتے ہیں پروگرام کو برکت پاتے ہیں لیکن میرے من پہ ایک بوجھ اور ایک پھر وہ بات آتی ویجن کی کہ اپنے اپنے بہنوں بھائیوں سے دوستوں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے جو پروگرام کو دیکھتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اس بات کے لیے ان کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو پھر وہ زندگی بے پھل ہوگی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جب ہم ان دنوں میں میں اس وقت تک کسی نے یہ کہا کہ بائی صاحب سے کہ آپ بڑے دنوں سے محبت پر پیغام دیے جا رہے ہیں تو سبجیک چینگ کر لیں تو پادی صاحب نے ان کی طرف دیکھا جو چرچ کے رہنما تھے ایلڈر صاحب تھے تو انہوں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے کہا جی ہاں پوچھیں پائی صاحب انہوں نے کہا آپ نے محبت کرنا شروع کر دی ہے تو وہ مسکرائے تو he was speechless تو پائی صاحب سے کہا میرے بھائی میرے دوست جب آپ پیار کرنا شروع کریں گے جب آپ محبت کرنا شروع کریں گے تو میں سبجیک بھی چینگ کر لوں گا میں سبجیک چینج کر لوں گا ابھی اس کی ضرورت ہے تو ہم اس وقت تک سبجیک کو چینگ نہیں کریں گے جب تک آپ کو اپنا پروگرام نہیں پتا چلے گا آپ کو اپنا پروگرام نہیں پتا چلے گا آپ کی روحہ سکی کے لیے سٹیٹک لائن جو ہے نا دیکھیں اطلاعب ہوتا ہے اس میں سے بدبو آنا شروع جب بیٹا وہ سٹیٹک ہوتا ہے نا پانی آپ کی بات بڑھانے کے لیے کر دے اس کے نام جوانی کر دے اس کے نام جوانی اور یہ ایک میں نے خود ہی نظم لکھی ہے وہ کہتا ہے یہ کا ٹاپک ہے کر دے اس کے نام جوانی اس میں ایک مصرہ ہے میں وہ کہنا چاہتا ہوں مر جاتے ہیں جانور آبی ٹھہر جائے اگر پانی تو اگر پانی بھی ٹھہر جائے تو اس میں رہنے والی چیزیں بدبو طفن اٹھتا ہے مر جاتی ہیں تو ٹھہراؤ نہیں ہمیں ہمیں جو حرکت چاہیے خدا کے جلال کے لیے چلنا ہی زندگی ہے اور یہ ویژن کے بغیر نہیں ہے چلنا ہی زندگی ہے رکنا جو ہے وہ نہیں چلنا زندگی ہے لائف میں جو ساکن ہے نا جو زندگی وہ بالکل اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے خدا ہمیں اس نے کہا کہ ترے ہم درے چشمہ بن جائے گا آمین آمین جب تک چشمہ نہیں بنتے جب تک آپ کی زندگی جو ہے اب چشمے سے صاف اور اچھا صورت پانی ہیلیلیویا تو آپ کلاہب نہ بنیں بدبول نہ آیا آپ کے لوگوں کو آپ چشمہ بنیں پیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہیں ندیاں جاری ہو جائیں اور یہ با مقصد زندگی ہے اسی طرف آتے ہیں رویا کی طرف چونکہ میرے دل پر بھو جام میں کچھ باتیں ذرا بتاؤں آج ناظرین کو آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے آپ کی ایک اور بات کو بڑھاتا ہے ہو سکتا ہے یہ نائنصافی کے متعلق آواز اٹھانے کی کا بوجھ آپ کے دل میں خدا ڈال رہا ہے اور ان حالات میں خدا کی مرضی جو آپ کے لیے ہے اس سے سمجھنا ہے اور یہ رویاں میں نے بتا رہا تھا آپ کے گاؤں کے لیے بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں اور یہ جب اپنی زندگی کو اس رویاں کے ساتھ جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو مطابقت قائم کر لیں گے تو آپ کی زندگی جو بغیر متین راہ کی تھی ایک مرتقز اور متوازن زندگی ہو جائے گی بیلنس لائف اور اورینتیڈ لائف اور بیلنس لائف ہیویگ گوڈ اورینتیشن اور اورینتیڈ لائف ہوگی اس کی اور نوٹ سیلف سینٹر سیلف سینٹر نہیں گوڈ سینٹر لائف ہو جائے گی اور جب گوڈ سینٹر لائف ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی یرمیہ کے ساتھ بھی یہ ہوا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یرمیہ کو جب رویاں ملی اس نے کہا میں بچا ہوں وہی بات آپ والی ویژن والی یا بلات والی تو یرمیہ کی زندگی کے مطلق آج تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا یرمیہ نے کہا میں بچا ہوں میں بول نہیں سکتا خدا کی بادشاہ یرمیہ پہلا باب ساتھ میں ہے میں خدا کی بادشاہ کے لیے بالکل فٹ نہیں ہوں اور میں ایک سفیر کے طور پر کام نہیں کر سکتا میں تو خدا نے اس کو کیا کہا خدا نے کہا تو یوں نہ کہہ کہ میں بچا ہوں تم میں آج کہنا چاہتا ہوں خدا کی بادشاہت کے لیے آپ ہم عام ہیں اور جو بلائے گئے ہیں خاص طور پر پھر کہوں گا وہ بہت عام ہیں اور ایک سفیر کے طور پر ہمیں کام کرنا ہے اور رویا کی تکمیل جو ہے وہ اپنی زندگی سے مطلق خدا کے کلام کی فرممبرداری کرنے سے ہوتی ہے میں چاہتا ہوں یہ نوڈ ڈون لوگ ویورز کر لیں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کلام کی یہ باتیں کبھی کبھی فل بدی ہوتی ہیں رویا کی تکمیل ہو جاتی ہے آپ کو خدا نے جو ڈریمز دی ہیں جو ویشنز دی ہیں با مقصد زندگی کے لیے کلام کی فرممبرداری کریں دعاوں میں ٹھہر جائیں خدا سے زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارے کلام پڑھیں اور خدا کی رانمائی فرممبرداری میں رانمائی میں چلیں آپ بلیو کریں یہ خدا کا زندہ کلام ہے جس میں سے آج ہم بات کر رہے ہیں خدا کے خادم دونوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں آپ خود اتمنان اور عجیب تسلی اور عجیب آسمانی خوشی پائیں گے اور آپ سمجھیں گے آپ اس زمین پر واقعی عام ہو گئے ہیں اور خدا نے آپ کو ایک ایلچی کے طور پر بلایا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کی شبیح پر بنائیں گے ہیں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں خدا نے میں اس زمین پر بڑے خاص مقصد کے لیے بنائے جو یونانی لفظ شبیح کے لیے ہے وہ ٹی سائلم ہے اس کا مطلب ہے خدا کے اختیار کا مجسمہ خدا نے اپنے اختیار کے مجسمے کے طور پر نائب کے طور پر ہمیں اس زمین پر رکھا اس کا مطلبہ اس کا اختیار ظاہر کرنے والے خدا کے کریکٹسٹکس جو ہے اس کی جلال کی خوبیاں جو اس کی ذات کی خوبیاں ان کو ہم جب خدا کی مرضی کے تابعہ ہو جاتے ہیں اس مقصد کو سمجھ جاتے ہیں پھر ہم وہ دکھاتے ہیں محبت love میرا خیال ہے پھر جو بجلی رہاں بچھلی گئی اور this problem is the power تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں بیر صاحب کی اور میں بہت زیادہ اس بات کو سر آتا ہوں کہ یہ جو خدا ان کا کلام ہے خدا ان کے موں کی باتیں ہیں بہت ہی بابرکت ہیں خدا ان کے شکر ہو خدا ان کے خادم کے لیے اور ان کے اس سارے ہم ویجن کے لیے جو وہ بھی رکھتے ہیں پاکستان کے لیے وہاں کی کلیسیا کے لیے تو خدا ان کے شکر ہوں please accept our apology کیونکہ پاکستان میں جو power card report issue ہے electricity اس کی وجہ سے بیچ میں دو دفعہ جو ہے وہ break ہوئی تو ہمارے ساتھ خدا ان کے خادم بھی موجود ہیں پادے گلبرٹ صاحب ہم کے لیے خدا ان کے شکر دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سیڈیڈک فریڈے کو ان سے اس سبجیکٹ کے بارے میں بھی ہم اور زیادہ سیکھیں گے تو میں کوئی شکر ہوں کہ اور بھی جو خدا ان کے خادم ہیں ان کو آپ کے ساتھ ملایا جائے خدا ان کا پاک کلام ان سے سیکھا جائے تو وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا تو آئیے ہم جھکیں اور خدا ان کے شکر ادا کریں میں اس بات کو conclude کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کا سبجیکٹ تھا کہ جہاں رویہ نہیں وہاں لوگ بے قید ہوتے ہیں ویجن پیپل پیریش تو رویہ ہونا بڑی ضروری ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ ڈسپلن لائف جو ہے گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک اچھی زندگی جو ہے نظم و زب جس کو کہتے ہیں اگر زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے سیلف کنٹرول نہیں ہے تو میں سمتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک خانت ہے تو آئیے ہم خدا ان سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ویجن دے رویہ دے اور جیسے خدا ان کے ساتھ نے کہا کہ ویجن کے ساتھ خدا ان کے ساتھ خدا ان کے ساتھ پرویجن بھی جو ہے نا وہ مہیا کرنے والا بھی ہے تو ہم بہت اس بات کے لئے خدا ان کے شکدار ہیں سچے مزمون کے لئے آپ کو یہ سبجیک کیسا لگ رہا ہے آپ ضرور ہمیں بتائیے ہم ریلی تینکفل ٹو ایلڈر شمیم انہوں نے بڑے اچھے جو کمپلیمنٹس ان کے گریٹ میسیج آن آور ویجن آن آور کالنگ پریز ڈالورڈ تینکیو بہن خدا انہ آپ کو بک کر دے تو آئیے ہم خدا ان سے دعا مانگیں اور خاص طور پر آجس بات کے لئے دعا کریں خدا انہ میں اور رویہ دے تاکہ ہم خدا ان کی مرضی کو خدا ان کے آرادے کو پورا کر سکیں تو آئیے ہم دعا کریں میں شکزار ہوں بشف صاحب کے لئے بشف طارق صاحب کے لئے اور ان کی ساری ٹیم کے لئے جو نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھایا تو آئیے ہم خدا ان کے دور چکیں اور دعا مانگیں مہربان پاک خدا ترش شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو ہماری ارہنمائی کرتا ہے خدا ان تُو بلاتا ہے تُو ہمیں سکھاتا ہے ہماری ارہنمائی کرتا ہے پھر یہ سوڑی آج صبح ہم آپ کے شکزار ہیں آپ کے خادم کے لئے بشف طارق صاحب کے لئے ان کی ساری کاؤش کے لئے ہم جوشو ٹی وی کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیار خدا ان کہ تو اپنے بندہ کو ان کی اکلیسیہ کو بڑی برکت دے ان کے گھرانے کو برکت دے رہن دانے والے دنوں میں اور بھی جو دوست ہے خدا ان اس مادم سے بائی بی ٹی بی ارہن کے اکلیسیہ کو تیرے ذور یاد کرتے ہیں اور دیگر ممالک میں جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس پروگرام کا حصہ اس بات میں شامل ہیں سب کو بڑی برکت دے یسو کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مند ہے تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان کا پریوتی ہے زمین پر بھی لو ہمارے روز روٹی آلو بخش دے اور جساں اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصوروں میں معاف کریں میں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ بڑھائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قضرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہیں آمین خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گرد فرمائے خداون آپ کے بدن جان روکی پازد کرے آپ کا بلانے والا سچہ ویسے کرے گا اور ہمارے قصوروں سنسی کا فضل ہو دا آپ کی محبت واقع روکی رفاقت و شعبت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے انپسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین تینکیو جی آپ سب کا خداون آپ سب کو بڑی برکت دے خوش رہیں اور خوش رکھیں کل ہم ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آئیں گے اور یہی سبجیکٹ ہوگا ویژن کا لیکن اس کے ساتھ مزید جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو لنک ہیں سبجیکٹ ہیں ان کو ملے کر آئیں گے تب تک ابنا اور اپنے دوستوں ازار کسی آ رکھئے گا خداون آپ سب کے ساتھ تو کیپ ووچنگ بیبل ٹی بی گل بیسی گل بیسی گل بیسی گل بیسی گل بیسی